یہاں کچھ لوگ قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اچانک اس کی نظر سرائے کے مالک پر پڑی جو ایک جانب بیٹھا اپنے ملازم سے بابچیت میں مصروف تھا متیودین کے ذہن میں ایک خیال آیا اس کے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے سرائے کے مالک کی نظر اس پر پڑی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا متیودین نے اس کی سلام دعا کی اور اس کے قریب بیٹھ گیا آج شاید تم فروخت کے لیے بازار نہیں گئے سرائے کا مالک مسکرا کر بولا نہیں بس آج طبیعت نہیں چاہی سوچا آج کا دن یہاں کی سیر کر لی جائے متیودین نے جواب دیا سرائے کا مالک مسکرانے لگا مجھے تم سے ایک خاص بات کرنا تھی اسی لیے ادھر آ نکلا متیودین نے کچھ توقف سے بات بڑھائی میں یہاں ایک الجھن کا شکار ہو چکا ہوں کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں جن کے بارے میں میں کچھ زیادہ نہیں جانتا اور تو اور ان کی عجیب سی حرکات بھی میری عقل سے باہر ہیں ان کے بارے میں میں جس کسی سے بھی پوچھتا ہوں تو وہ ایسا مو بناتا ہے جیسے میں نے اسے گالی دی ہو کیسے لوگ؟ سرائے کا مالک چونکر بولا میں سمرکند کے سب سے باعثر لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں تم کھل کر بتاؤ تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں یہاں سے کچھ دور تین بازاروں کے سنگم کے آخر میں ایک چھوٹی سی گلی ہے جہاں ایک شخص شیخ عزدین رہتا ہے کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ متی الدین بولا اس کی بات سن کر سرائے کے مالک نے بلند قہقہ لگایا جس پر متی الدین تاجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تم نے کیا نام لیا شیخ عزدین؟ سرائے کا مالک اپنی ہسی دباتا ہوا بولا متی الدین نے شکوک بھری نگاہوں سے اس بات میں سر ہلایا تم جس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے ہو وہ تو تمہارے سامنے بیٹھا ہے میرا ہی نام شیخ عزدین ہے سرائے کا مالک ہستے ہوئے بولا متی الدین اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا اسے لمحے بھر کے لیے اپنی کھوپڑی گھومتی ہوئی محسوس ہوئی کیا مطلب؟ فربہ شخص بوکھلا کر پیچھے ہٹا ابو ساقب مملوک سپاہیوں میں سے ایک شخص اس کی جانب بڑھتا ہوا تیز لہجے میں بولا میں کئی دن سے تمہاری ٹو میں تھا آج تو رنگے ہاتھوں پکڑے ہی گئے فربہ شخص جس کا نام ابو ساقب تھا اسے دیکھتے ہی پہچان گیا وہ دمشق کا سابق نگران غیاس الدین قرطائی تھا خوف کے مارے ابو ساقب کا رنگ زرد پڑ گیا م م م م میں نے کیا کیا ہے؟ ابو ساقب بمشکل بولا اگر تم نے کچھ نہیں کیا ہے تو اس قدر ممیا کیوں رہے ہو؟ غیاس الدین قرطائی نے اس پر تنز کی اندر موجود اجنبی بھی ناگہانی صورتحال سے آگاہ ہو چکا تھا اس نے تیزی سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر مملوک سپاہیوں نے سرہ تنگیزی کا مظاہرہ کر کے لمحے بھر میں اس کی کوشش ناکام بنا دی تھوڑی ہی دیر میں غیاس الدین قرطائی ان دونوں کے موں کھلوا چکا تھا جب بیبرس کے بارے میں اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ دمبخد سرہ گیا سلطان الملک المظفر اس حد تک بھی گر سکتا تھا یہ اس کے گمان میں نہیں تھا بیبرس کی موت کی خبر نے اس کے اندر غم و غصے کی آگ بھڑکا دی اس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں ساتھ لے کر فوراً اپنی قیامگاہ پہنچا اس نے اپنے ساتھیوں کو تمام سرکردہ مملوک عمرہ کی جانب دوڑایا وہ اپنے مملوک ساتھیوں کو جلد از جلد اس حقیقت سے آگاہ کرنا شاہتا تھا تاکہ وہ سب مل جل کر سلطان الملک المظفر کے بارے میں کوئی لاحے عمل اختیار کرتے غیاس الدین کئی دن سے ابو ساقب پر نظر رکھے ہوئے تھا ابو ساقب دمشق کا باشندہ تھا اس کے بارے میں اسے کچھ ایسی خبریں ملی تھیں کہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے جاسوسی کا کام کرتا ہے غیاس الدین نے کچھ مقبروں کو اس کی تاک میں لگا رکھا تھا تاکہ کوئی ایسی حرکت سامنے آئے تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے ابھی تک اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہیں لگ بایا تھا کہ سلطان الملک المظفر کی دمشق میں آمد کے بعد ابو ساقب کی رسائی اچانک دربار شاہی تک ہو گئی یہ بات غیاس الدین کے لیے بے حد حیرت انگیز تھی کہ ایک معمولی سرائے کے مالک کا سلطان الملک المظفر سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے اسی تجسس میں اس نے اس پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا ابو ساقب سلطان الملک المظفر کے خاص غلاموں میں سے ایک تھا جسے دمشق میں طویل عرصے سے جاسوسی کے لیے تائنات کیا گیا تھا تاتاریوں سے متعلق ہر قسم کی خبریں ابو ساقب ہی قاہرہ روانہ کیا کرتا تھا چونکہ ابو ساقب کا تعلق محکمہ جاسوسی سے تھا اس لیے عمرہ کا طبقہ اس سے واقف نہیں تھا تاتاریوں کی شکست کے بعد اسے بیبرس کی سرگرمیوں کے بارے میں سلطان الملک المظفر کو متعلق کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کے ساتھ گرفتار ہونے والا اجنبی اس کے خاص ساتھیوں میں سے ایک تھا جو خود میدان میں اتر کر اپنے فرائض انجام دیتا تھا جب سلطان الملک المظفر خود دمشق پہنچا تو اس نے ابو ساقب سے خلوت میں ملاقات کی اور بیبرس کے بارے میں اپنی حکمت عملی سے آگاہ کیا بیبرس کے پاس روانہ کیے جانے والا قاسد بھی ابو ساقب نے ہی فراہم کیا تھا جو خنجر زنی میں شہرت کا حامل تھا غیاس الدین قرطائی کو بیبرس کی موت پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا وہ بے اختیاری کے عالم میں کبھی اپنی مٹھیاں بھینجتا تو کبھی غصے میں چیزوں کو ٹھوکریں مارتا اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ابو ساقب کو اس قدر ماریں کہ وہ اد موا ہو جائے ابو ساقب کو پٹوا کر وہ اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتا رہا ابو ساقب نے سنبھلنے کے بعد کئی بار اسے خوفناک انجام سے ڈرانے کی کوشش کی مگر غیاس الدین قرطائی اس کی دھمکیوں سے مروب ہونے کی بجائے حقارت سے اس پر تھوک دیتا اس نے صاف الفاظ میں اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ سلطان کے بلبوتے پر اتنا اکڑ رہا ہے اس کا انجام بھی قریب ہی ہے صدر دروازے پر دستک کی آواز سن کر غیاس الدین نے استہزائیہ لہجے میں ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا مملوک عمرہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں بس کچھ ہی دیر کی بات ہے غیاس الدین قرطائی نے ایک سپاہی کو آواز دی کہ وہ دروازے کے پاس رہے اور جو جو امیر پہنچتا جائے اسے اندر بھیجتا رہے سپاہی اس کی بات پر دروازے کی جانب بڑھ گیا کچھ دیر بعد غیاس الدین کو ایک ساتھ کئی لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی تھی وہ حیرانگی سے اس طرف دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھایا یہ کیا موجرہ ہے یہ کیا موجرہ ہے دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں آنے والے مملوک عمرہ نہیں تھے بلکہ ننگی تلواریں سونتے مملوک سپاہی تھے جن کے پیچھے پیچھے سلطان الملک المظفر خود چلا آ رہا تھا غیاس الدین کرتائی بازی پلٹتے دیکھ کر پریشان ہو گیا ادھر وہ دن گلوقوز کے لیے کبھی نہ بھولنے والا دن تھا اسے اس بند کمرے سے نکال کر آزاد فضا میں لائے گیا تھا سبح کا وقت تھا آسمان بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا لطیف روشنی ہر سو پھیلی دکھائی دی گلوقوز نے کئی بار آنکھیں مل مل کر دیکھا کہ یہ سب حقیقت ہی ہے کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی گلوقوز کے ہمراہ وہ غلام تھے جو اسے اپنے ساتھ ایک جانب لے جا رہے تھے گلوقوز نے اس عمارت کے در و دیوار کی ساخت سے اندازہ لگایا کہ وہ اس وقت کسی قلع نمہ عمارت میں موجود ہے جو پتھروں کے بڑے بلوکوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے وہ مشتاق نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی رہی غلام اسے ساتھ لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگے کافی دیر کے بعد اس نے خود کو ایک بڑی رہداری میں پایا اوپر کھلا آسمان تھا جبکہ دائیں بائیں بلند دیواریں تھی غلام کہیں بھی رکے بغیر لگاتار چلتے رہے گلوقوز پریشان ہو گئی کہ وہ اسے کہاں لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا بلاخر وہ اسے لے کر ایک کھلے سہن میں پہنچ گئے اس کے چاروں جانب چھوٹی دیوار کا حسار تھا اس بڑے سہن کے وسط میں ایک نفیس تخت بچھا ہوا تھا اور اطراف میں پڑی تپائیوں پر رنگ برنگ پھولوں کی تشتریاں سجی ہوئی تھی گلوقوز کی نگاہ تخت پر براجمان شخص پر پڑی تو اس کے چہرے پر اتمنان سا پھیل گیا اسے پہلی نظر دیکھتے ہی گلوقوز پہچان گئی تھی کہ وہ شیخ قبیر الدین ہی تھا اس کی اقبی سمت میں کھڑی ساری کنیزیں اسے پنک جل رہی تھی شیخ قبیر الدین کی شخصیت اسے کسی بادشاہ سے کم نہیں دکھائی تھی وہ تخت پر براجمان تھا گلوقوز تخت کے سامنے پہنچ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی لڑکی جھک کر آقا کو تعظیم دو گلوقوز کو لانے والے غلاموں میں سے ایک غرہ کر بولا بس ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ شیخ قبیر الدین کی آواز سنائی تھی غلام گلوقوز کو شولہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے واپس لوٹ گئے خوش آمدید گلوقوز آو میرے پاس بیٹھو شیخ قبیر الدین مسکرا کر بولا گلوقوز لمحے بھر کو ججگی پھر آہستگی سے بڑھ کر تخت پر بیٹھ گئی شیخ قبیر الدین ٹانگیں پھیلائے اپنی جگہ ساکت رہا کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے یہ کونسی جگہ ہے گلوقوز نے خاموشی کو توڑا یہ ایک قہستان کا علاقہ ہے تم اپنے چاروں جانب انچے انچے پہاڑ دیکھ سکتی ہو ان پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں یہ ہمارا مضبوط قلعہ ہے جسے لوگ قلعت الموت کے نام سے جانتے ہیں ایک ناقابل تسخیر پناگا کیا تم یہاں کے بادشاہ ہو گلوقوز نے معصومیت سے سوال کیا شیخ قبیر الدین کے لبوں سے قہقہ بلند ہوا یہی سمجھ لو سمجھ لو سے تمہاری کیا مراد ہے گلوقوز شش و پنج میں مبتلا ہو گئی ہم فی الوقت بادشاہ نہیں ہیں بلکہ ہم یہاں کے شہزادے ہیں آنے والے کل میں ہم بادشاہ بھی بن سکتے ہیں تم یہ سمجھ لو کہ ہم ولی اہد ہیں شیخ قبیر الدین نے جواب دیا تمہاری بادشاہی میں صرف یہی قلعہ ہے یا اور بھی علاقے ہیں اس کے قلعے کے گرد پھیلا ہوا تمام علاقہ ہماری ہی ملکیت ہے میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں دکھائی دینے والے پہاڑ تمہارے ہیں بلکہ یہ تھا کہ ان پہاڑوں کے کتنے شہر آباد ہیں اس قلعے کے باہر ایک بہت بڑا شہر آباد ہے جسے تم بہت جل دیکھ پاؤگی مگر اس سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں شیخ قبیر الدین تخت سے اتر آیا اور گلوقوز کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کی جانب لے آیا گلوقوز کی نظر جب دیوار کی دوسری سمت پڑی تو اسے اپنا سانس گھڑتا ہوا محسوس ہوا گلوقوز شیخ قبیر الدین اس کی حالت سے محزوز ہوتا ہوا بولا ہم اس وقت قلعے کی بلند و بالا فصیل پر موجود ہیں اس فصیل کی انچائی کا اندازہ تم نیچے جھانک کر لگا سکتی ہو باہر کی طرف تمہیں گہری کھائیاں دکھائی دیں گی تو اندر کی طرف قلعے کی اپنی گہرائی تمہیں یہ سب دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قلعے میں ہر شخص میری ہی مرضی سے داخل ہو سکتا ہے اور میری اجازت سے ہی باہر جا سکتا ہے یہاں سے فرار ہونے کا کوئی چور راستہ موجود نہیں لہٰذا تمہارے ننے سے ذہن میں ایسی کوئی بات موجود ہے تو اسے جھٹک دو تمہارا دعویٰ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے گلوقوز نے کہا کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں تم اپنے تائیں کوشش کر کے دیکھ سکتی ہو اس بارے میں میں سوچوں گی گلوقوز مختصرن بولی ہاں یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم میرے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہو گی تو تم اس قلعے میں ہمیشہ محفوظ رہو گی اگر تم اپنے تائیں کوئی کوشش کرنا چاہتی ہو تو یہ ذہن نشین کر لو کہ اگر تم کامیاب ہو گئی تو تمہیں باحفاظت سرائے پہنچا دیا جائے گا اور اگر تم ناکام ہو گئی تو پھر تم پر میرے پیروکاروں کا حق ہوگا وہ تمہارے جسم کو کیسے نوچ کھائیں گے اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے شیخ قبیر الدین نے اسے متنبع کیا گلوقوز اس کی دھمکی سے قطن مروب نہیں ہوئی تم آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو گلوقوز اکتا کر بولی مجھے تمہارے گداز بدن سے کوئی غرض نہیں ویسے بھی میں جب چاہوں اسے بہ آسانی حاصل کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں تم میرے لئے کام کرو جو میں کہوں اسے یوں بجالاؤ جیسے وہ کام تمہاری ذات سے وابستہ ہو چکا ہے شیخ قبیر الدین بولا میں اس کام کی نوائیت جاننا چاہتی ہوں گلوقوز نے کہا اس کا ابھی وقت نہیں آیا جب میں مناسب سمجھوں گا تمہیں آگاہ کر دوں گا آج سے تمہیں کھلی فضا میں گھومنے کی اجازت ہے تم قلعے کے بالائی حصے میں بلا روک ٹوک آ جا سکتی ہو مگر تم زیری حصے کی جانب نہیں جاؤ گی اگر تم نے میری حکم و دولی کی تو نچلے حصے کے مکین تمہارے خوبصورت بدن کے وارث قرار پائیں گے اور تمہیں خنجرزنی کی مخصوص تربیت دی جائے گی جس دن تمہاری یہ تربیت مکمل ہو جائے گی اسی دن تم اس قلعے سے باہر جا سکو گی اس تربیت کے مکمل ہونے میں تم کتنا وقت لگاؤ گی یہ تم پر منحصر ہے خنجرزنی کی تربیت؟ گلوقوز کے ماتھے پر شکنے پڑ گئیں ہاں میں تم سے جو کام لینا چاہتا ہوں اس میں خنجرزنی کی تربیت بہت ضروری ہے اگر میں یہ تربیت نہ لینا چاہوں تو تمہاری برزی وہ بند کمرہ اب بھی تمہارا منتظر ہے گلوقوز زندہ نمہ کمرے کے تصور سے کام کر رہ گئی اس کی آنکھوں میں چھلکتے خوف کو دیکھ کر شیخ قبیر الدین مسکرا دیا اس نے ایک کنیز کو آواز دی اسے شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کے رہنے کے لیے ایک کمرہ درست کر دو تمہیں اس کا مکمل خیال رکھنا ہوگا اس کی ہر غلطی میں تم برابر کی شریک قرار پاؤگی شیخ قبیر الدین نے سرد لہجے میں اسے حکم دیا اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے گلوقوز کی جانب دیکھا کنیز کی زندگی کی دور ایک اجنبی عورت کے ساتھ باندھی گئی تھی اگر وہ کوئی غلط حرکت کرتی تو اس کا خمیازہ اسے بھی بھگت نہ پڑتا شیخ قبیر الدین نے گلوقوز کو کنیز کے ساتھ جانے کی ہدایت کی گلوقوز خاموشی سے چلتی ہوئی کنیز کی جانب بڑھ گئی جو اسے مختلف راستوں سے مہمان خانے کی جانب لے جا رہی تھی گلوقوز چلتے ہوئے اپنے دائیں بائیں نظر دوڑا رہی تھی اچانک اس کی نگاہ ایک جانب جم کر رہ گئی اسے فصیل کے نیچے دکھائی دینے والی سیڑھیوں پر ایک شخص سیڑھیاں چڑتا ہوا دکھائی دیا اس کا لباس اسے کچھ جانا پہچانا سا لگا وہ سوچ میں پڑ گئی اس نے غار سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی وہ جو کوئی بھی تھا سر جھگائے چل رہا تھا اچانک اس نے اپنی گردن اوپر اٹھائی تو اس کے چہرے کی جھلک گلوقوز کو دکھائی دی گئی اسے پہچانتے ہی گلوقوز کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی اسی لمحے کنیز نے اسے ٹھوکا مارا گلوقوز رکیوں گئی ہو چپ چاپ چلتی رہو ورنہ ہم دونوں کسی مشکل میں پھس جائیں گی گلوقوز کنیز کی بات پر چونک پڑی اس نے دوبارہ نیچے کی جانب جھانکا تو وہ شخص کہیں بھی دکھائی نہیں دیا گلوقوز سوچنے لگی کہ وہ کہاں گیا کنیز نے جب دیکھا کہ گلوقوز پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تو اسے قریباً کھینچتی ہوئی چل پڑی گلوقوز اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی چلی جا رہی تھی وہ کنیز کے ساتھ چل تو رہی تھی مگر اس کا ذہن سیڑھیوں پر دکھائی دینے والے چہرے پر اٹکا ہوا تھا گلوقوز نے اسے طویل عرصے کے بعد دیکھا تھا مگر پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گئی تھی وہ کوئی اور نہیں اس کا ماموزاد شنگ خان تھا یہ کیا ہو رہا ہے سلطان الملک المظفر نے غیاس الدین قرتائی کی جانب گھورتے ہوئے دریافت کیا سپاہی ان سب کو اپنے نرغے میں لے چکے تھے غیاس الدین قرتائی اس غیر متوقع صورتحال میں خاموش رہا سلطان الملک المظفر بے حد زیرک واقع ہوا تھا اس نے ابو ساقب کو ایک اہم کام سونپنے کے بعد اس کی نگرانی کا پورا بندوبست کر رکھا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کی قیامگاہ پر غیاس الدین قرتائی کے اچانک چھاپے اور پھر گرفتاری کی خبر سلطان الملک المظفر تک فوراں پہنچ گئی اس نے وقت ضائع کیے بغیر غیاس الدین قرتائی کے گھر کا رکھ گیا اس کے ساتھ خاص وفادار محافظ دستہ تھا قرتائی تم کچھ زیادہ ہی انچا اڑنے کی کوشش کر رہے ہو تم شاید بھول چکے ہو کہ اس دیار کے سلطان ہم ہیں یہاں کی رائیت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے تم کس جرم کے تحت ان دو معزز شہریوں کو ان کے گھروں سے پکڑ کر یہاں لائے ہو اور ان کے جسم پر دکھائی دینے والے تشدد کو کیا نام دیا جائے سلطان کی کڑکتی ہوئی آواز کمرے میں گونچی غیاس الدین قرتائی حالات کو اپنے خلاف جاتے دیکھ کر سنبھل گیا اور اس نے سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ تیز لہجے میں بولا سلطان تمہاری حقیقت کھل چکی ہے یہ دونوں اپنی زبانیں کھول چکے ہیں کہ تم نے انہیں کیسے استعمال کر کے بیبرس کو ہلاک کروایا ہے اب میرے سامنے بننے کی کوشش مت کرو کیا مطلب سلطان الملک المظفر اپنی جگہ دنگ رہ گیا بیبرس ہلاک ہو چکا ہے مگر کیسے سلطان الملک المظفر کے پاس ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں پہنچی تھی اس کا حیران ہونا قدرتی عمر تھا سلطان تمہاری دلی خواہش بر آئی ہے اب یہ تاجب نہیں زیب دیتا قرتائی نے تنز کی سلطان الملک المظفر اس کی بات پر کھول اٹھا قرتائی حد تمیز میں رہو تو زیادہ بہتر ہے میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو ایک طرف تم میرے وفادار سالار بیبرس کی موت کی خبر سنا رہے ہو دوسری جانب اس کی ہلاکت کا الزام میرے ہی سر تھوپ رہے ہو تم ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو سلطان الملک المظفر کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت نمائی تھی اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی بیبرس ہلاک ہو چکا ہے اس نے شولہ بار نگاہوں سے ابو ساقب کی جانب دیکھا تو اس نے ندامت سے سر جھکا لیا ثابت تو ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہو جائے گا کہ تمہاری کیا سچائی ہے میں نے سب عمرہ کو بلوا بھیجا ہے وہ کچھ ہی دیر میں آتے ہوں گے غیاس الدین قرطائی کے چہرے پر بے خوفی کے آثار دیکھ کر سلطان الملک المظفر کچھ پریشان ہوا تم کیا سمجھتے ہو اس بے بنیاد اور منگھڑت الزام سے تم میرے عمرہ کو میرے ہی خلاف بڑکانے میں کامیاب ہو جاؤ گے یہ تمہاری بھول ہے ابھی وقت ہے سچائی بیان کرو تاکہ مجھے تمہارے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے نرمی اختیار کرنے کا جواز مل جائے سلطان الملک المظفر درشت لہجے میں بولا سیف الدین قطوزی غیاس الدین قرطائی احترام شاہی کو ایک طرف رکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا تم سلطان ضرور بن چکے ہو مگر تمہاری غلامی کی چوبن ابھی باقی ہے تم زمانہ غلامی میں جن اشیاء کے حصول کے لیے ترسا کرتے تھے آج اختیار پانے کے بعد انہیں اپنے قبضے میں رکھنے کی خواہش کے غلام بن چکے ہو تم یہ بات فراموش کر چکے ہو کہ وفادار ساتھی ہی کسی سلطان کی حقیقی طاقت ہوتے ہیں بیبرس کو اپنی راہ سے ہٹا کر تم نے جس خودغرضی کا مظاہرہ کیا ہے اسے تشتہ بام کرنا میرا فرض ہے بہت خوب سلطان الملک المظفر استہزائیہ لہجے میں بولا تمہاری چھپی ہوئی نفرت کو بلاخر زبان مل ہی گئی مجھے اسی پل کا انتظار تھا کہ تمہیں سزا دینے سے پہلے تمہارا جرم ثابت ہو جائے تاکہ کوئی میری جانب انگلی نہ اٹھا سکے کہ میں نے تمہیں ناحق سزا دی ہے میرا جرم صرف یہی ہے کہ میری زبان بے باک ہے اور میں نے تمہاری غلطیوں پر کبھی چشم پوشی سے کام نہیں لیا رہا سزا کا سوال تو تم نے مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نسرت سے نوازا اور تمہارے ناپاک عزائم کو ملیامیٹ کر دیا خوش قسمتی سے تم لوگ تاتاری مارکے میں بچ گئے مگر خوش قسمتی روز روز دستک نہیں دیا کر دی تمہارا امیر بیبرس تو جان سے ہاتھ دو بیٹھائے تم چونکہ اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہو کہ بیبرس کو کیسے مارا گیا ہے لہٰذا اب تمہارا زندہ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں اور ویسے بھی تمہیں مزید زندہ رہنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں سلطان الملک المظفر مسکرا کر بولا سیف الدین غیاس الدین قرطائی تنک کر بولا سپاہی موت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ افعال کبھی آیا نہیں ہوں گے تو اس غلط فہمی میں مت رہنا کچھ ہی دیر میں عمرہ یہاں آنے والے ہیں اگر تم مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو وہ سب تم سے میری ہلاکت کی وجہ ضرور دریافت کریں گے اور تمہارا جھوٹ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں قرطائی یہ فطرت کا تقاضہ ہے شولہ بجنے سے پہلے بھڑکتا ضرور ہے میں نے جو فیصلہ کر لیا تھا وہ کر لیا ہے اب اسے بدلہ نہیں جا سکتا سلطان الملک المظفر نے لاپرواہی سے کہا اور اس کے اشارے پر سپاہیوں نے مملوک امیر غیاس الدین قرطائی کو خون میں نہنا دیا صرف اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ ابو ساقب اس کے ساتھی اور غیاس الدین قرطائی کے ماتحت سپاہیوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا سلطان الملک المظفر کوئی ایسا ثبوت باقی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جس سے امیرہ کے ہاتھ اس کے گریبان تک جا سکتے پورے کی پوری بازی بل بھر میں پلٹ چکی تھی سلطان الملک المظفر کو جہاں بیبرس کی ہلاکت کی خبر پر خوشی ہوئی تھی وہیں اسے غیاس الدین قرطائی کو انجام تک پہنچا دینے کا موقع بھی مل گیا تھا وہ اپنے دو طاقتور حریفوں سے نجات پا چکا تھا کچھ ہی دیر میں مملوک عمرہ وہاں پہنچنا شروع ہو گئے وہ اچانک بلاوے پر خاصے پریشان تھے کہ غیاس الدین قرطائی اس وقت ان سے ایسی کیا بات کہنا چاہتا ہے کہ اس نے وقت ضائع کیے بغیر انہیں اپنے گھر بلا بیجا تھا وہاں جب ان کی نگاہ سلطان الملک المظفر اور سپاہیوں پر پڑی تو وہ مخمسے کا شکار ہو گئے کچھ ہی دیر میں ان پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ مملوک امیر غیاس الدین قرطائی سلطان الملک المظفر کے خلاف کسی سازش کا ارتکاب کر رہا تھا موسیقی موسیقی موسیقی